بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اشرف آسمی آپ کی خدمت میں حضر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رزق حرام سے بچائے اور آسانیہ تقسیم کرنے والا بنا دے آج کی گفتگو لاسٹ روڈنٹس کے لیے بالخصوص اور عوام الناس کے لیے بالاموم امپورٹنٹ ہے ہم جو سیول کیس ہوتا ہے دیوانی کیس ہوتا ہے جس میں پروپرٹیز کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے اس کی ہم سٹیجز کی بات کریں گے آج کہ کس طرح کے مراحل تیہ کرنے کے بعد جو ہے نا سیول سوٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے نارملی جو سیول سوٹ ہوتا ہے وہ سترہ مین سٹیجز سے گزرتا ہے دائر ہونے کے بعد یعنی کہ جب دائر ہو جاتا ہے اور فیصلہ ہونے تک ججمنٹ آنے تک تقریباً جو مین مین سٹیجز ہے وہ سیونٹین ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آرڈر فور اور سکس اور سیونٹ کے تحت انسٹیوشن آف سوٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ سوٹ کو فائل کیا جاتا ہے سیول پروسیجر کورڈ آرڈر فور سکس اینڈ سیونٹ کے تحت یہ پہلی سٹیج ہے دوسری سٹیج جو ہے وہ آرڈر فائیو میں ہے ایشو آف سمنز سمن جاری کیے جاتے ہیں پارٹیز کو بلایا جاتا ہے نوٹسز کیے جاتے ہیں جسے ہم جو ادھر سمن ہوں گے سمن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پارٹیز کو بلانا ہے اگر کوئی اپلیکیشن ہوگی تو پھر ساتھ نوٹس بھی ہوگا اگر صرف سوٹ ہی ہوگا اس کے ساتھ اپلیکیشن کوئی نہیں لگی ہوئی تو پھر سمن ہوگا سمن میں کوریئر کیا جاتا ہے ریجسٹری کی جاتی ہے اور پھر پیادہ جو ہے ہر کارہ جو ہے عدالت کا وہ بھی ڈک لے کے جاتا ہے سمنز پارٹیز کو دینے تیسری سٹیج یعنی پہلی سٹیج سوٹ فائل اپ نے کر دیا دوسری سٹیج یہ کہ عدالت نے سمن جاری کر دیئے تیسری سٹیج یہ ہوگی جو آرڈر ایٹ اور اس میں رول تھرٹی آ رہا ہے اس میں فائلنگ آف ریٹن سٹیٹمنٹ ہوگی کہ جواب دعوی جمع کروائے جاتا ہے جب نوٹس مل جاتا ہے پارٹی آ جاتی ہے تو وہ پھر جواب دعوی جمع کراتی ہے اس کے بعد آرڈر دس کے تحت ایگزیمنیشن آف پارٹیز ہوتا ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں اور اس کے بعد جو پانچویں سٹیج آتی ہے وہ سیکشن سیکشن ایٹی نائن سی پی سی کے تحت سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ مسالیت کا ٹائم دیا جاتا ہے دعوی دائر ہوا پہلی سٹیج سمن جاری ہوئے دوسری سٹیج جواب دعوی مانگا گیا تیسری سٹیج پارٹیز کی ایگزیمنیشن کی گئی پانچویں سٹیج ڈسپیوٹ کی سیٹلمنٹ کی بات کی گئی مسالیت بھی کرنی ہے پارٹیز نے دو کر لے ڈسکوری اینسپیکشن یہ آرڈر آلیمن کے تحت ہوتی ہے کہ جناب اس میں دیکھنا ہے اس کی انسپیکشن کرنی ہے ایڈمیشن ستویں سٹیج ہے آرڈر بارہ کے تحت آٹھویں سٹیج ہے پروڈیکشن آف ڈاکومنٹس یہ آرڈر تھرٹین کے تحت ہے اور نومی سٹیج ہے فریمنگ آف ایشوز آرڈر فورٹین کے تحت ایشو فریم کر دیئے جاتے ہیں کہ معاملات کیا کیا ہیں رولا کیا ہے وجہ تسمیہ کیا ہے کاؤز ایفیکشن کیا ہے دسویں مرحلہ جو آتا ہے اس میں لسٹ آف وٹنس مانگی جاتی ہے جو کہ آرڈر سکسٹین کے تحت مانگی جاتی ہے گیاروہ مرحلہ جو آتا ہے وہ وٹنسز کو سمنز کیے جاتے ہیں گواہان کو بلایا جاتا ہے یہ آرڈر سولہ رول ون سب سیکشن سب رول فور کے تحت ہوتا ہے بارویں سٹیج جو ہے وہ سیٹنگ ڈیٹ سیٹلنگ ڈیٹ جو ہے وہ آرڈر سکسٹین کے تحت ہوتی ہے اور تیسری سٹیج جو ہے ایویڈنس آف پارٹی لیے جاتی ہے ایویڈنس آف پارٹی آرڈر اٹھارہ رول فور ریڈ ویڈ آرڈر سیونٹین یہ تیرہویں اس میں جس نے پہلے کیس دائر کیا تھا مدعی پہلے اس کی شاتی ہوں گی اس کے وٹنسز آئیں گے اس کے اوپر کروس ایگزیمنیشن ہوگا اور پھر جو ہے وہ جو ڈیفینڈنس ہیں مدعا لیہان ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا بیان نوٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر کروس ایگزیمنیشن ہوگا جرا ہوگی چوتھی جو آئے گی سٹیج یہ جب جرا بیان ہو رہا ہوگا اسی میں ایگزیبیٹنگ آف ڈاکومنٹس آرڈر ایٹین رول فور سب رول ون پرویزو سیون ڈاکومنٹس جو ہم اپنی شادت میں ساتھ کچھ کاغذات جمع کروانا جاتے ہیں جو ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ ہم اس میں دیں گے اور میں نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ ایویڈنس آف پارٹیز میں ان کا ایک تو چیف لکھا جائے گا بیان لکھا جائے گا ڈاکومنٹس جمع کروائیں گے چودہویں سٹیج اور پندہویں سٹیج اس نے کروس ایگزیمنیشن بائی پارٹیز آرڈر ایٹین رول فور سب رول ٹو ہے یعنی کہ ایویڈنس جو ہے ایویڈنس میں ایویڈنس سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گیر نہیں ہوتی تو پھر کیس ایویڈنس میں چلا جاتا ہے ایویڈنس آف پارٹیز میں ڈاکومنٹس جمع کروائے جاتے ہیں چیف بیان ہوتا ہے کروس ایگزیمنیشن ہوتا ہے ہم پندہویں سٹیج تک پہنچ چکے ہیں سولویں سٹیج جو ہے وہ آرگومنٹس کیے ہیں آرڈر ایٹین رول ٹو سب رول تھری ایک اس پہ بیعث کی جاتی ہے دونوں پارٹیز کے وقلہ کنکلیوڈ کرتے ہیں وہ اسپیکٹس ان کو سامنے لاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کاؤز آف ایکشن پیدا ہوئی پلینٹف کا وکیل بھی بتاتا ہے جناب یہ 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 مسائل ہے اس میں یہ میری پارٹی کا جو ہے وہ پوائنٹ او ویو ہے ہمارا یہ حق بنتا تھا یہ حق نہیں دیا گیا ڈیفینڈنٹ آگر آگے بتاتا ہے ڈیفینڈ کرتا ہے اپنے آرگومنٹس کے ذریعے سترہ پوائنٹ جو ہیں سترمہ جو سٹیج آتی ہے وہ ججمنٹ ہے وہ آرڈر بیس کے تحت دی جاتی ہے تو ڈیفینڈنٹس یہ سترہ مین سٹیجز تھیں سیول سوٹ کی پہلی سٹیج انسٹیٹوشن آف سٹیج دوسری سمن ایشیوز آف سمن تیسری فائلنگ آف ریٹن سٹیٹمنٹ چوتھی ایگزیمینیشن آف پارٹیز پانچویں سٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ چھتی دیکھتے لڣیسکوری انسٹیٹن آفixel nic 신기 ڈیفین 만� continent ڈیفین33 آد vin 2017 ایشیوز آرو tough ڈیفین erad vin سٹیبین می bucks جگیوٹ بانزیابی سمن بانزیر بر certificate بار وی شتنگ عیوزیوز آف تیر بھی ایوزیوزیوز پارٹیز چوت بھی جگزید نوان بانزیوزیوز وچا پاندر بھی کرسکتر علىپادر جعلی بایم باتی اور موزاند کی بۚیں، کا ان longtime لمنٹ کیا پا ری۔ اس پمن janini آؤeras آلی� مراکتر برمائن، blow 4.1 Provisio and Arguments Order 18.2.3.a but in the rest of proviso provision the amended code has given time limits in the provision itself and we cannot ignore them so easily and without any rare and exceptional circumstances now once a party has filed the suit then he has to مجھے اور ترمیسی کے لئے ویدن ای چیز پیوی جا ہے۔ جو تحصول مجھے سے کیا ہے کیا چیز پیوی تو پیویٰ میں باست کرتا ہے۔ ایرا یہ کامل سوط کسیح کی را ہے، ہم لا کو تحصول ایراغن استکرات کرنا ہے۔ جسی ہمارت کے لئے لیکن تحصول عملتا ہے، پر accumulate ایراغن است کسیح کی را دکار کرتا ہے کیاس، while interpreting and implementing the previsions of amended code in the amended code most of the previsions contains time limits for a particular stage maximum of the previsions are mandatory in nature and in very few of them discretion lies with the code دوستو یہ ہم نے stages بیان کی civil suit کی جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی